اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو با چینل پاکستان یوٹیوبر تائرہ آپ سب لوگ کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیدت سے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاوں سے میں بھی خیدت سے ہوں گائز یہ میں جو ہے آج اپنا بلوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں نے جو ہے آج وہ ٹنڈے اور آلو بنائے تھے وہ تو اس لئے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تو آج میرا سالن تھوڑا لگ گیا تھا فرسٹ و فال میں نے آئل گرم کیا میں سرسو کا تیل استعمال کرتی ہوں گائز میں نے آئل گرم کیا سرسو کے تیل نے جیسے ہی اپنا رنگ کلر صاف کیا تو میں نے اس کی آگ بند کر کے اس پر تھوڑا سا نمک اس میں ڈال کر اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا تھنڈا ہوا تو پھر میں نے اس میں ہری مرچیں ڈال دیں ہری مرچیں میں نے ڈال دیں جیسے ہری مرچوں نے اپنا فلیور آئل میں جیسے چھوڑا تو پھر میں نے اس کے اندر صرف جیسے تھوڑی سی میتھی تھوڑا سا میتھی دانا ڈالا زیادہ نہیں پھر اس کے اندر میں نے یہ لہسن ڈال دیا مجھے ادرک بھی استعمال کرنی چاہیے لیکن ادرک جو نے وہ ہمارے محلے کی دکان پر نہیں ملتی تو اسی لیے جو ہے میں صرف لہسن ڈال دی ہوں سو گائز آج گرمی بھی بہت ہے ہمارے شہر میں اور بہار ہوا بھی چل رہی ہے یعنی جیسے گھروں میں گرمی ہے اور باہر جو ہے وہ ہوا چل رہی ہے تو اسی لیے کبھی میں سوچ رہی ہوں کہ باہر چار پائیاں لگاؤں کبھی سوچ رہی ہوں کمرے میں اس ہی ہیں سو گائز یہ دیکھیں پتہ نہیں یہ کیسا آئل آئے تھا اسے میں نے جیسے اس کے اندر لیسن ڈالا تو اس کے اندر اسے جھاگ بن گئی جھاگ سی بن گئی اور یہ دیکھیں گائز گائز پلیز میرے چنل کو جو میرے چنل پر نیو ہیں میں ان سے گزارش کرتی ہوں میرے چنل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل بٹن کو بھی پریس کیجئے گا بیل بٹن پریس کرنے سے کیا ہوگا کہ میری جو بھی نئی ویڈیو ہوگی وہ آپ تک پہنچ جائے گی میرا جو بھی نیا ولوگ ہوگا سو گائز یہ دیکھیں پیاز رٹنڈے اور آلو میں نے کٹ کے رکھیں گا آلو میں نے اس لیے ڈالے تھے گائز کیونکہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ آلو جیسے بہت شوق سے کھاتا ہے تو پھر وہ کہتا کہ ماما اگر آپ نے خالی ٹرنڈے بنائے تو میں نہیں کھاؤں گا تو اس لیے جو ہے میں نے آلو بھی ڈال دیئے اور گائز جیسے ہی پیاز وہ لہسن براؤن ہوا ہلکا سا براؤن ہوا زیادہ نہیں میں نے اس کے اندر لال مرچیں ڈال کر جو ہے میں نے یہ ٹرنڈے اور آلو ڈال دیئے ٹرنڈے آلو اور پیاز میں نے ڈال دی گائز میری ہلدی ختم ہو چکی ہے اور جو ہے میرا دھنیا بھی ختم ہو چکا ہے بس گائز ہاں جی یہ دیکھیں اب میں اس کی بھنائی کروں گی اچھے طریقے سے کس دوں گی کیونکہ ٹرنڈےوں میں اتنا زیادہ پانی نہیں ہوتا کیونکہ یہ تھے بھی بہت نا موٹے موٹے اور تھوڑے پکے پکے سے تھے ان کے اندر بیج بھی بہت تھے میں نے ٹرنڈے چھیل کے کٹے اور میں ہمیشہ ٹرنڈے جو ہے وہ چھیل کر کٹتی ہوں یہ ہمارے ٹرنڈر تو اب میں جو ہے اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی جب تک ان کا پانی خوشک ہو تو پھر میں اس کے اندر ٹرنڈر ڈال دوں گی گائز اسے سٹیج پہ میں جیسے اس کو چھوڑکے گئی تھی نا تو مجھے کچھ لیٹ ہو گئی دیکھنے میں تو یہ سالن لگ چکا تھا ہمارا تھوڑا سا لگا تھا زیادہ نہیں سو گائز پلیز میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو میرا یہ ویلوگ پسند آ رہا ہوگا اکی گائز یہ دیکھیں لگ چکا میرا تھوڑا سالن جو ہے نا یہ دیکھیں آلوہ آپ کو لگ رہے دیکھ رہا ہوں گے میں نے نکالے نہیں نا میں نے اس کے اندر ٹرنڈر کٹ کے ڈال دی یہ دیکھیں اسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کیسے آئل میں جھاگ بن رہی ہے نا پتہ نہیں کیوں اب میں نے اس کے اندر یہ ٹرنڈر کٹ کے یہ دیکھیں گائز اصل میں جو ہے میں آپ ولوگ کرتی ہوں کوئی ککنگ کلاس نہیں دیتی میں اسی لئے آپ لوگ کے ساتھ اکثر ککنگ کے ولوگ شیئر کرتی ہوں ایک تو مجھے ککنگ کا شوق ہے دوسرا جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ میں اپنے ہزبن کے موبائل سے بناتی ہوں تو میرے ہزبن دن کے ٹائم جوب پر ہوتے ہیں وہ رات کے ٹائم پر آتے ہیں تو اسی لئے جو ہے میں وہ جب وہ آتے ہیں تو میں کھانا ہی بنا رہی ہوتی ہوں تو اسی لئے جو ہے میں آپ کے ساتھ یہ اپنی ککنگ کے ولوگز ہی زیادہ تر شیئر کرتی ہوں اور ولوگز شیئر نہیں کر پاتی میں اپنے موبائل سے جو ہے وہ میرے موبائل کا جو ہے ریزلٹ اتنا خاص اچھا نہیں ہے تو اسی لئے جو ہے میں اپنے ہزبن کا موبائل ویڈیوز کے لئے استعمال کرتی ہوں گائز اب میں نے جیسے ان کی بھنائی ہوئی تو میں نے ٹاماتر ڈال کے ٹاماتر ڈالنے کے بعد بھنائی نہیں ہوئی گائز میرے سالن کے آج جلائی ہو گئی جی بھنائی ہوئی تو میں نے اس کے اندر ٹاماتر ڈال دیئے ٹاماتر ڈالنے کے بعد میں نے آپ نے دکھا کہ پانی ڈال دیا تھا پانی تھوڑا سا میں نے ڈالا تھا جیسے آلو گل جائیں اور ٹنڈے تو ویسے بھی گل چکے تھے پھر میں نے ٹاماتر بھی دیکھیں میں اب گل آ رہی ہوں ان کو میش کر رہی ہوں چمچے کی مدد سے میش کرنے کے بعد جو ہے پھر میں اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا شوربے کا پانی ڈال دوں گی گائز ہمارے شہر میں جیسے گرمی بھی بہت ہو رہی ہے اور بھار نکلو تو جیسے ہوا ہے گھروں میں بہت گرمی ہو رہی ہے اور بس اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سو گائز یہ دیکھیں میں ان کو اچھے طریقے سے بھونوں گی جسے ٹاماٹر اچھے طریقے سے بھون جائیں یہ دیکھیں یہ ٹاماٹر ہمارے بھون رہے یہ دیکھیں گائز جو میرے چنل پہ نیو کمر ہیں وہ جو ہے میرے چنل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ لوگ کی سپورٹ سے ہی میں آگے بڑھ سکتی ہوں اور ان حضرات کا بہت بہت شکریہ جو میرے چنل پہ آ کر اتنے اپریسییشن والے کمنٹ دیتے ہیں اور انہی کے اپریسییشن سے ہی مجھے آگے اپنی ویڈیو بنانے کا موقع ملتا ہے مجھے ویلوگ بنانے کا جیسے ہمت ملتی ہے مجھے ہمت ہوتی ہے کہ جیسے جو ہے میں اپنی جو ہے سمپل سی زندگی اپنے سمپل سی ویلوگ اور اپنی سمپل سی ککنگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں یہ دیکھیں گائز اب یہ ہماری جیسے اس کا ایک دو بال آئیں گے میں سولٹ ٹیسٹنگ بھی کرتی ہوں لازمی کیونکہ گائز میرے ساتھ جو ہے تھوڑی پرابلم ہے ہائی بلیڈ پریشر کی بھی سوڑی سوڑی سو گائز یہ ہم لوگ آ چکے دسترخوان پر اللہ رب العزت کے لاک شکرہ نے جس نے ہمارے دسترخوان کو ہرہ بھرا رکھا سو گائز یہ دیکھیں یہ ہم نے چار پلٹوں میں سالن نکالا کیونکہ ہم چار بندے ہیں ماشاءاللہ سے ہم دو اور ہمارے بچے دو گائز میرے لئے دعا کیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھئے گا اوکی گائز اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی خیریت کرے آپ لوگوں میں لوگوں کو بلکہ تمام مسلمے امہ کو خیر و آفیت سے رکھے سو گائز یہ ہمارا ویلوگ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرے یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا سو اپریسیشن والے کمنٹ دینا بند مت کیجئے گا ساتھ ہمارے رہیے گا ہمیشہ اوکی گائز اللہ حافظ ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ